لگ یوں رہا ہے کہ کپتان میچ ہار چکے ہیں ایم کیو ایم کی اپوزیشن کے ساتھ جانے کے اعلان کے ساتھ ہی قومی اسیمبلی میں اپوزیشن کے نمبر 196 کے لگ بھگ پہنچ چکے ہیں جبکہ انہیں تحریکی ادم اعتماد پاس کرانے کے لیے صرف 172 ارکان کی ضرورت ہے وردہ بلکل بہت بڑا نمبر ہے اور ویسے اگر آج دیکھا چاہے تو قومی اسیمبلی کا ایک بہتی بڑا جلاس ہونے جا رہا ہے جس میں تحریکی ادم اعتماد پر باعث بحث ایک آغاز ہوگا اس پر ایک بحث کی جائے گی اس پر ایک دسکشن ہوگی لیکن اس ساری صورت حال میں اس وقت سب سے بڑا اور اہم سوال یہ ہے کہ مستقبل کا سیٹ اپ کیا ہے اگر حکومت جانی ہے تو کیا اپوزیشن کی تمام جماعتیں مل کر کیا واقعی حکومت چلانے کے خابل ہو پائیں گی یا نہیں یا کیا پریکٹیکلی آپریشن ممکن ہے اگر ہم یہ سوچیں تو کہ اتنی ساری اگر جب ساری آپوزیشن پارٹیز ایک ساتھ ملک بیٹھ جائیں گے تو کیا وہ پروپر طریقے سے چلا سکیں گی یا نہیں چلا سکیں گی یقیناً situation is very tense let's see what's going to happen صورتحال دسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر پرلیمانی امور علی محمد خان صاحب خان صاحب thank you so very much for giving us your precious time آپ کا بہت بہت شکریہ یہ بتائیے ہونے کیا جا رہا ہے جو خبریں آ رہی ہیں جو باتیں سن رہے ہیں جو ہر کوئی کہہ رہا ہے کوئی لگ یہی رہا ہے کہ وزیر اعظم عبران خان میچ ہار چکے ہیں کچھ روشنیں ڈالیں گے آپ علی محمد خان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم مبارک خلا سیدنا محمد بہت شکریہ میچ ہارتہ وہی ہے جو حق پہ نہ ہو آرزی شکست اگر ہو بھی جائے تو آخری جیت حق کی ہوگی ہے لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حدیث ہے مشہور ہے مشہور کہ جب تم غلط کام یا ظلم ہوتا دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو اور زبان سے نہیں روک سکتے تو اس کو دل میں برا جانو لیکن یاد رکھو یہ ایمان کی سب سے کمزور حالت ہے مجھے فخر ہے میں اس آدمی کے ساتھ کھڑا ہوں جس نے ہاتھ سے روکا ہے اور زبان سے بھی روکا ہے عمران خان صاحب نے اپنی کوئی ذاتی جنگلر نے نہیں آئے تھے آپ کی اور میری جنگلر نے آئے تھے بلکہ میں تو آپ جیسا ایک پروپیشنل بندہ ہوں میں اپنے اینجنیرنگ میں یہاں کام کرتے ہیں پولیٹکس میں یہاں کام کرتے ہیں تو ہم نے اپنی زندگی کو اور اپنی جوانیوں کو قیمت ہی کیا عمران خان کی بدولت ہم نے اس پاک سرزمین کے لیے اپنی جوانیاں لگائیں تو اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کی کسی بھی بڑی پاور کسی بڑی پاور سے ذاتی لائے نہیں ہے اگر عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے آزاد خارجہ پالیسی اختیار کرنی ہے تو اس میں گیاب ہو رہی ہے اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ویسٹ کے ساتھ ساتھ روشہ اور چائنہ سے بھی تعلق کرنا ہے تو کیا بھو رہی ہے اگر عمران خان صاحب یونائٹیڈ نیشنز میں جا کے غرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاسم نبیین پر کھڑے ہو کے سٹینڈ لیتے ہیں اور یہاں پاکستانیوں کو یہ جو ہمارے مولانا فضل ریمان صاحب جیسے مولوی ہیں میں علماء حق کی بات نہیں کر رہا ان کو یہ کہتے ہیں کہ اس پر سیاست مت کرو میں جا کے اس کی جنگ لڑتا ہوں اور جنگ لڑنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اپنے ملک میں اپنے لوگوں کی املاس جلاو میں ویسٹ میں رہا ہوں میں ان سے انگیج کرتا ہوں میں ڈائیلوگ میں لے کے جاتا ہوں ان کو بتاتا ہوں کہ پاکستانیوں نے ہمارے لئے اتنا اہم کیوں ہیں اور جب ڈائیلوگ کیا انگیج کیا تین سال کی محنت کی تو پندرہ مارچ کو یوم اسلامی فوبیا منوا دیا پوری دنیا اب جو غیر مسلم ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ ہر سال پندرہ مارچ کو یوم ایجیتی منائیں گے کہ اسلام is a message of peace the prophet صلی اللہ علیہ وسلم is a messenger of peace یہ ہے ایک کامیابی اور اگر عمران خان صاحب نے دو مہینے کے اندر دو او آئی سی کی کانفرنسیں کر دیں وہ کام جو بٹو صاحب نے کیا تھا پچاس سال بعد انہوں نے ایک نہیں دو بار کر دیا اور اس میں اسلام ایک بلوک کی بات کی فلسطین کی بات کی اسرائیل کے خلاف بات کی اور کشمیر کی بات کی تو کیا گناہ کیا یہ گناہ کیا جس کی پاداش میں ایک بڑی سامراجی طاقت کہتی ہے اس آدمی کو ہٹاؤگے تو ملک تمہارا خطر سے باہر آ جائے گا اس آدمی کو اگر ہٹا دو گے تو اس کے بعد ہم معاف کر دیں گے جو غلطی تم لوگوں سے ہوئی ہے اچھا آپ ہمارے خدا ہیں ہمارا خدا تو اوپر ہے علی محمد صاحب بیرونی سادش کہا جا رہا ہے لیکن انٹرنیشنل فرنٹ پر وزیر عظیر عظم عمران خان لیکن انٹرنلی کچھ مشکلات کا شکار رہے اپنے ہی ساتھ چھوڑ کے چلے گئے گروپ بندی ہو گئی جہانگیر کرین علیم خان بہت کچھ ہوا انٹرنل چینللز کا سامنا وہ نہیں کر پائے ٹیم کو یونائٹیڈ نہیں رکھ پائے علی محمد صاحب that was a big upset آپ نے ایک بڑے اہم ایشو کی طرف نمائندہی کی نشاندہی کی ہے بول نیوز سے ویسے بھی میرا بڑا پرانا تعلق رہا ہے میں اور مرادسی یہاں پہ بڑا عرصہ ہم نے پرفارمز ایسے لگا دیتا اپنے گھر میں بیٹھ کر میں پروگرام کر رہا ہوں آپ نے بڑے اہم ایشو کی طرف نشاندہی کی ہے میں برملہ اس کا اظہار کروں گا چاہیے اس پر کوئی خوشوہ ناراض ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ہم نے پیکنڈ چوز کرنے میں غلطی کی ہے ہمیں یہ نہیں دیکھنا تھا کہ یہ جیت سکتا ہے ہار سکتا ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ عمران خان ہے کے نہیں ہے اگر ہم عمران خان کھڑے کر جاتے اپنے ملک میں ہر جگہ عمران خان کو ٹکٹ دیتے اگر ہم ڈائی تین سو عمران خان کو ٹکٹ دے دیتے کوئی سوال ہی نہیں ہے کوئی کسی کو خرید سکے کوئی قیمت لگا سکتا ہے مراد سید کی کوئی قیمت لگا سکتا ہے حسد عمر کی کوئی قیمت لگا سکتا ہے شہریار خانہ افریدی کی کوئی قیمت لگا سکتا ہے حضرت عجبال وزیر صاحبہ کی کوئی کسی کا باپ علی محمد کی قیمت نہیں لگا سکتا ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اس کی حمیازہ وہ بھگتیں گے کوئی بات نہیں ہے صحیح صحیح اللہ خان کو عزت دے گا لیکن لیکن ایک بات ضرور میں کہنا چاہوں گا میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کیا ہر پاکستانی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ عمران خان آپ کو یا پسند ہوگا لیکن جب میرے ملک کے وزیراعظم کو تھرڈ دی جاتی ہے وہ پاکستان کے وزیراعظم کو دی جاتی ہے وہ پاکستان کے وزیراعظم کے خلاف ساتھ دی جاتی ہے then this is the constitutional responsibility of each and every Pakistani to stand not with عمران خان but with the prime minister of Pakistan agreed ہمارے representative ہیں ہمارے prime minister ہیں تو ہم سب کو چاہیے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئیں اس وقت یہ الگ بات ہے آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ آپ ان کو پسند کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں البتہ ایسا کرنا چاہیے اور I really hope کہ ان کے ساتھ stand ہوں لیکن situation ایسی کچھ نظر نہیں آرہی ہے لیکن اگر ہم بات کریں کل کی کچھ اہم ملاقاتیں ہوئیں تو جب آپ کی علی صاحب ایک منٹ ایک منٹ آپ سوال یاد رکھی گا میں آپ کی اس بات پر ایک بات ہوں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں آج کوئی میر جعفر میر صادق کو یاد نہیں کرتا آج سلطان ٹیپو کی بات ہوتی ہے آج کوئی جو ہے امیر جعفر میر صادق کو یاد نہیں کرتا آج حسین کی بات ہوتی ہے اور آپ کو میں کیا بتا ہوں آپ کو میں کیا بتا ہوں سر انیس سو اٹھتیس کی میرے خیال میں قیدیاز محمد علی جناہ کی سپیچ کا ایک حصہ ہے متحدہ اندوستان کی زمانے میں نے دی دی ان نے کہتا ہے کہ انگریزی نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کبھی غلامی قبول نہیں کرتا مسلم نیور اکسپ سلیوری وہ کہتے ہیں کہ سلیوری از امپوز اپانا مسلم سلطان ٹیپو اور زہیر الدین بابر کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تیرے آزاد بندوں کی نہیں ہے دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی وہاں جنے کی پابندی جییں گے تو آزاد جییں گے غلامی کی زندگی قبول نہیں غیرت ہے بڑی چیز جہانے تبدوں میں لیکن سر جی بات تو یہاں پر یہاں ہی ہو یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب یہ کھلیام کہتے ہیں اور بینون ملک میں بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں غلامی پسند نہیں ہے ہم آزاد ملک ہیں ہم غلامی نہیں کریں گے یہ خان صاحب خود کہتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے اور بیرونی ممالکی چاہتے ہیں وہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہم غلامی کی زنجیروں سے کبھی باہر ہی نہ نکلیں اسی لیے شاید یہ ساری سیچویشن کریئٹ کی جاری ہے بڑے افسوس کے ساتھ میرا آپ سے یہ سوال تھا جب کل کی ملاقات اتنی اہم ملاقاتیں ہوئی تو میں پوچھنا چاہی رہی تھے آپ سے سر کہ آرمی چیز سے جب آپ کی ملاقات ہوئی وزیراعظم کی ملاقات وزیراعظم کی جب ملاقات ہوئی تو کیا مستقبل کے سیٹ اپ پر کوئی بات چیت ہوئی ہے کیونکہ خبریں ہیں ایسی کہ ایسا آپشن تلاش کیا جا رہا ہے جو حکومت اور اپوزیشن دونوں کے لیے قابل قبول ہو دیکھیں کل میں کابینہ کی میٹنگ میں تو تھا جہاں یہ موسٹ امپورسنل میٹنگ کابینہ کی وہاں ہوئی اور وہاں چیئرمنٹ صاحب نے پی ایم صاحب نے کچھ انشوز جس کے ہمیں ڈسکس کیے اور یہ بھی پابندی لگائی کہ آپ نے زیادہ اس کی ڈیٹیل شیرت نہیں کرنی نہ اس ملک کا نام لینا ہے اس کے تو ہم پابند ہیں اور وہاں میں نے خان صاحب کو یہ بھی بات کی کہ ہمیں اس بات پر فخر ہے اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کابینہ کا احسان بنائے جو ایک ریولوشنری کابینہ بنی جنہ کے بعد ایک ایسی کابینہ جو حقیقی معنی میں پاکستان کو کمیاب کرنا چاہتی ہے تو ہمیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسے آدمی کے ساتھ جو ایک مردے ہو رہے ہیں مردے بوران ہیں اس کو اپنی ذات کے لیے سہودی سے کوئی نہیں چاہیے تو ہم آپ کے ساتھ مضبوط کرنے ہیں تو وہاں پہ امران خان صاحب نے آگے کے جو لایعمل ہے وہ تو پولٹیکلی ہے جہاں تک سپہ سالار کی بات ہے وہ کل ملاقات ہوئی اس میں تو میں نہیں تھا لیکن دو باتیں میں کہنا چاہوں گا خان صاحب نے جو ہے ذمہ داری دی ہے سب کو اور میں ایزا فالیمانی امور کے بھی یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنی سیاسی جنگ لڑیں گے میں اپوزیشن کی طرح اور ہم اپوزیشن کی طرح ابران خان صاحب نواز شریف نہیں ہیں کہ اپنی سیاسی لڑائی میں سپہ سالار اور فورٹ کو لے کے ہیں وہ ہمارا ادارہ ہے اس کا ہمیں فخر ہے اس کا ہمیں ناز ہے وہ پاکستان کی دفاع اور سلامتی کا زامن ہے تو خان صاحب کی کلیر ڈریکشن ہے سب کو کہ اداروں کو آپ اس جنگ کے بار رکھیں ہم اپنی سیاسی لڑائی لڑیں گے تو ہم مسلم لیگ نون کی طرح کبھی بھی اپنے اداروں کو نم ملائن کریں گے ہمارے ادارے ہیں ہاں سیاسی لڑائی کے لیے ہم تیار ہیں یہ تو آج کے دن اس کی ووٹنگ ہوگی یہ دوسری چیزی ہے میں نے خان صاحب کو ریکویسٹ کی کچھ اور ممبرز میں بھی خان صاحب نے موزد ریشت سے ایکٹپٹ کیا شاید آج وہ ہو بھی جائے کہ ان کیمرہ ایک بریفنگ ان کیمرہ تاکہ پبلک نہ ہو اور عدالت کی طرف سے بھی ایک تنبیہ تو میں نہیں کہوں گا ان کی طرف سے ایک اپدرویشن کل محترم اسلامباد آئی کون کی طرف شاہی ہے کہ اس کو پبلک نہیں کریں گے لیکن ہمارے جو قابل اعتماد ہمارے امنیز ہیں کوئی بھی عوامی دمائندہ ہمارے جو قابل اعتماد ہے ان کے ساتھ ان کیمرہ شیئر ہوگا کہ ان کو پتا تو لگے کہ عمران خان نہیں ملک کے وزیراعظم کے خلاف وہ کیا رہا ہے رائٹ علی محمد صاحب رائٹ علی محمد صاحب ایک بہت ضروری سوال علی محمد صاحب محذرت 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 کیونکہ آپ ہمیشہ حدیث کا ذکر کرتے ہیں آقا دو جہاں رحمت علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو ایک مولا کائنات شہر خدا فاتح خیبر کی بات بتا دوں سر حضرت علی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اگر میرے بتائیوے رستے پر چلو گے تو ہمیشہ اکیلے پڑ جاؤ گے اور حق ہوتا ہی تھوڑا سا مشکل ہے اب یہ بتائیے کہ آپ آپ کے وزیراعظم عمران خان اور پاکستان کے وزیراعظم کچھ اکیلے سے پڑ گئے ہیں اپوزیشن کی تیاری کر لیا آپ نے کوئی لاح عمل بنایا گیا کہ بہت سارے ناکدین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید پی ٹی آئے ٹریجری بنچز پر اتنا اچھا پرفارم نہیں کر پائی جتنا اپوزیشن بنچز پر کر پائے گی hope for the best prepare for the worst کہ آپ ورس کی تیاری کر رہے ہیں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارما بنتا گیا کہاں وہ کھلاڑی کہاں وہ ملک کا اقراض دولارہ جو اکیلا نکلا تھا لوگ مزاق اڑاتے تھے کہ اس کے پاس تو بارہ بندے نہیں ہیں ایک تانگا پارٹی نہیں ہے جس کے پاس ہے قوم یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس آدمی نے صبر کیا ان بچوں کے شناختی کارڈ بنے ان کے ووٹ ڈلے وہ ایمینے بنے وہ منسٹر بنے میڈل کلاس کی لوگوں کو انہیں نے اس ایوان کی راہ دکھائی اس نے ایک انقلاب لے کے آئے آپ نے کہا کیلہ رہ گیا کیلہ کدھر ہے پیچھے مڑ کے دیکھیں بائیس کلوڑ عوام کھڑی ہے ساتھ اللہ کھڑا ہے کیلہ کدھر ہے اور جنگ وہ ہارا نہیں ہے جنگ وہ جیتا ہے دلوں کی جنگ جیت گیا ہے اور ابھی فانل مارکہ ہونا باقی ہے اور ابھی ہم بھی ادھر ہیں خان بھی ادھر ہیں اور آپ بھی ادھر ہیں اور وہ سارے نیر جاپر ملتادک بھی ادھر ہیں جو باہر کے اشاروں پہ ناچتے ہیں جو باہر کے اشاروں پہ ناچتے ہیں وہ ہمیشہ ریموٹ کنٹرول ہوتے رہیں جو ایک ایک فون کال پہ ڈھیر ہوتے رہیں دنیا کو عادت ہی نہیں ہے پاکستان میں کوئی علی جیسا کھڑا ہو شیر خدا جیسا کھڑا ہو ان کی جیسا تو کوئی ہو نہیں سکتا لیکن ان کے پیروں کی خاک تو بن سکتے ہیں نا پیروں کی خاک تو بن سکتے ہیں آپ مجھے بتائیں اس جن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیا گزری ہوگی جب انہیں کوفہ کی طرف دیکھا اور ایک بھی ہاتھ آگے نہ بڑھا تو کیا انہوں نے اپنی جنگ چھوڑ دی کیا انہوں نے اپنی جنگ ہار دی آج کوئی یزید کو یاد کرتا ہے آج سارے امام حسین کے ساتھ ان کے ساتھ کھنے ہیں دیکھیں عمران خان کی کوئی ذاتی کیا لڑائی ہے جہاں تک حکومتی انشدوں کا تعلق ہے دیکھیں میں اس کے صرف اتنا کہوں گا میں تو پہلے دن سے پارلیمنٹ لوجز میں رہا ہوں میں تو مینسٹرن کلیف گیا نہیں مجھے پتا تھا یہ کانٹوں کا سیج ہے یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے یہ پھولوں کا کوئی بستر نہیں ہے کانٹوں کی سیج ہے تو عمران کے ساتھ اگر آپ نے خان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو آپ کو ہر لمحے کمر کس نہیں ہوگی جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے ساتھی بننا چاہتے ہو تو مشکلات مصیبتوں کے لیے کمر کس لو کمر تو ہم نے کسی دی ہے بس صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ میرے کاروہ میں شامل کوئی کم نظر نہیں ہے میرے کاروہ میں شامل کوئی کم نظر نہیں ہے جو نہ مٹ سکے وطن پہ میرا ہم سفر نہیں ہے جو نہ مٹ سکے وطن پہ میرا ہم سفر نہیں ہے بہت بہت شکریہ وفاقی وزیر پارلیمانی اموران صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے